جیا کسوری جی کی کچھ پنگتیاں لکھ رہی ہوں جیا کسوری جی کہتی ہے دردی پر جس پرکار موسم میں بدلاؤ آتا ہے اسی پرکار جیون میں بھی سکھ دکھ آتے جاتے رہتے ہیں سری کرسن کہتے ہیں جو کار یہ آج تمہیں دکھ دے رہا ہے کل وہی تمہاری سب سے بڑی طاقت دے گا جہاں جس کا دانہ لکھا ہوتا ہے سمیں اسے وہی بلاتا ہے کوئی کسی کا دیا ہوا نہیں کھاتا ہر ویقتی اپنے نصیب کا کھاتا ہے اسی لیے منوشے کو کبھی اپنی پرتی نشتہ اور مایا پر گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کسی کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو تم مان کر چلنا کی اوپر والا بھی آپ کو دھوکہ دے گا کیونکہ اس کے یہاں ہر ایک بات کا انصاف ضرور ہوتا ہے پتا کا رڑ چکانے کے لیے اس کے پتر اور انیہ پریوار گن ہوتے ہیں پرنتو اسے بھو بندھن سے مکت کرانے والا اس کو سیم کا اتیرکت اور کوئی نہیں ہوتا جب اس وقت تمہیں تمہارے سبر کا جباب دے گا تب تم نے کیا کھویا وہ تمہیں یاد نہیں رہے گا اگر ویقتی سکسہ سے پہلے سنسکار ویہ پار سے پہلے وہدار اور بھگوان سے پہلے ماتا پتا کو جان لے تو زندگی میں کبھی کٹنائی نہیں آئیں گی ہے کشنا جگہ دے پیاس ایسی اپنے درسنوں کی پھر کوئی پیاس نہ باقی رہے جگہ دے لگن ایسی اپنی پھر کوئی لگن نہ باقی رہے بھلا دوں دین دنیا کو کہنا تیرے سیوہ کوئی آرجو نہ باقی رہے خود کو تم سے جوڑ دیا باقی تم پر چھوڑ دیا تمہیں پتا کہوں آرادیا کہوں یا گروہ میرے کشنا پالنے والا بھی تو سمحننے والا بھی تو اور گروہ بن کر سکھانے والا بھی تو رادہ کے ہردے میں شری کشن رادہ کی سانسوں میں شری کشن رادہ میں ہی ہے شری کشن اس لئے دنیا کہتی ہے رادہ کشنا